دوستو ایک شہر میں ایک ٹرائچو رہتا تھا ایک چائے کی دکان پر کچھ پولیس والوں نے جیپ کھڑی کی چائے پینے کے لیے چائے پینے کے بعد جب یہ واپس گئے تو دیکھا جیپ کے ٹائر نہیں تھے تو یہ بہت زیادہ حران ہوئی اتنے میں ایک اور پولیس والا وہاں آیا ان پولیس والوں نے ساری بات اس پولیس والی کو بتائی اس نے کہا کہ اس چور کو میں پکھوں گا تو اس پولیس والے نے موٹر سیکل ایک جگہ پر کھڑی کی اور خود درخت کے پیچھے چھپ گیا یہ کافی دیر تک دیکھتا رہا لیکن چور نہیں آیا جب یہ جانے لگا تو اس نے دیکھا اس کی موٹر سیکل کے ٹائر نہیں تھے تو یہ کہنے لگا کہ کوئی معمولی چور نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا چور ہے تو یہ آگے جاتا ہے وہاں ایک ایمبلرز خری ہوتی ہے اور اس کے ٹائر چرا لیتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے تو یہ گھر واپس آتا ہے کہتا ہے اپنے بائی کو میری ماں کہاں ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ان کی تربیت خراب ہو گئی تھی تو ایمبلرز ان کو لے کر گئی ہے وہ اسپطال میں پہنچا ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ راستے میں کسی چور نے ایمبلرز کے ٹائر چرا لیے لیکن ایک پولیس والے نے تمہاری ماں کو ہسپیٹل میں پہنچایا ہے اب تمہاری ماں بلکل ٹھیک ہے تو یہ پولیس والے کے پاس جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے پولیس والا بھی اس کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس نے کبھی بھی ٹائر کی چوری نہیں کی